سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار آئیشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ پانچ اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری پر پاکستان کی سڑکوں پر ایک خوفناک ابتری اور افراد تفرید دیکھنے کی امید رکھتے تھے انہیں مایوسی ہوئی ہوگی ملک میں مکمل خاموشی رہی اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن رہے یہ نو مئی اور اس سے قبل مارچ کی صورتحال سے بلکل مختلف تھا جب عمران خان کے حامیوں نے ریاست کو یوں آڑے ہاتھوں لیا کہ ملک میں تقریباً خانہ جنگی کسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جہاں نو مئی کو فوجی عمارتوں پر حملے کیے گئے مارچ میں عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش پر پی ٹی آئی کارکولان نے پنجاب پولیس پر پیٹرول بم پھیکے تھے اس کے بعد فوج اور حکومت نے عمران خان کے خلاف ایک بیانیاں بنایا جس میں ان پر الزام آیت کیا گیا کہ انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے جو کہ قانوناً جرم ہیں عائشہ صدیقہ کے مطابق توشہ خانہ کیس میں سویل کورٹ کے حالیہ فیصلے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے اس بیانیوں کو کمزور کیا جائے کہ وہ کرپشن کے خلاف لڑنے والے ایک سیاستدان ہیں کورٹ نے فیصلہ دیا کہ عمران خان کرپشن میں ملوث تھے کیونکہ انہوں نے اپنے اساس اجاتھ الیکشن کمیشن سے چھپائے اور ریاستی توفوں کو بیچنے کے متعلق جھوٹ بولا تاہم کورٹ کے فیصلے یا سڑکوں پر نظر آنے والی خاموشی سے کہیں ظاہر نہیں ہوتا کہ عمران خان کے متوالوں یا ایک عام آدمی کے خیالات میں کوئی تبدیلی آگئی ہے گرفتاری سے الٹا شاید ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہی ہوگا تاہم یہ ایک ایسا چیک ہے جسے کیش تبھی کروایا جا سکتا ہے جب ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروائے جائیں جس کا فی الحال دور دور تک امکان نظر نہیں آتا عائشہ صدیقہ کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنا احتجاج جلد انتخابات کے مطالبے سے شروع کیا تھا لیکن یہ مشکل نظر آتا ہے کیونکہ مشترکہ مفادات کونسل جو کہ وفاقی ایک آئیوں کے درمیان مسائل کو حل کرنے کا فورم ہے دو ہزار تیس میں ہوئی مردم شماری کی منظوری دے چکی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات مزید ملتوی کرنا ہوں گے کیونکہ اسے نئی مردم شماری کے تحت دوبارہ حلقہ بندیاں کرنا ہوں گی لیکن نئی حلقہ بندیوں میں مزید مسائل ہیں اور اس سے نیا تنازہ کھڑا ہوگا تاریخدان یعقوب بنگش کے مطابق نئی حلقہ بندیوں کے تحت ایک بھی نشست کے اضافے کے لیے قومی اسملی کی منظوری درکار ہوگی جو کہ اس وقت ناممکن ہے دو صوبہ میں نگران حکومتیں کام کر رہی ہیں جس کا مطلب ہے کہ نیا قانون نہیں بن سکتا عائشہ صدیقہ کے مطابق یہ تو واضح نہیں ہے کہ انتخابات کب ہوں گے لیکن کچھ پرومیت تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ اگلے برس مارچ میں ہوتے نظر آ رہے ہیں اس دوران عمران خان اور ان کی جماعت کو مزید پیچھے تکیل جائے گا یہ البتہ تیہ ہے کہ جب تک آلہ عدلیہ کی جانب سے عمران خان کے خلاف دیا گیا فیصلہ کل ادم قرار دے کر انہیں کوئی ریلیف فراہم نہیں کر دیا جائے وہ انتخابات سے نااہل ہی رہیں گے عمران خان پر بہربان چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو اب بی ٹی آئی سربراہ کا بھرپور دفاع کر کے شاید تھک چکے ہیں ستمبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور بہت کچھ اب ان کے آنے والے چیف جسٹس پر منصر ہوگا عالی عدلیہ سرگرم ہو بھی جائے تو بھی ریلیف دینے کا عمل کٹھن ہوگا اور کافی وقت لگے گا یہ حقائق عمران خان کے اگلی پارلیمنٹ کا حصہ ہونے کی راہ میں حائل ہیں عائشہ صدیقہ کی مطابق جن سیاسی مبسرین سے میری بات ہوئی ان کا ماننا ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی دوریں آرمی چیف سید آسیم منیر ہلا رہے ہیں اور وہ اس وقت تک انتخابات کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک کہ عمران خان کی امیج بڑی حد تک گہنا نہ جائے عائشہ صدیقہ کا مزید کہنا ہے کہ گزشتہ بہت سے سالوں میں قبل از انتخابات بیانیاں بنانے میں تو فوج نے مہارت حاصل کر لی ہے لیکن انتخابات کے دن داندلی کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اب ایک ہی امید باقی بچی ہے کہ میڈیا میں موجود اسٹیبلشمنٹ کے دوست عمران خان کے خلاف ایک بھرپور مہیم چلائیں ایک ایسی مہیم جس پر عوام کو بھی یقین آ جائے دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اگلے چھے ماہ میں کوئی موجوداتی معاشی کائی پلٹ رونما ہو جائے جس سے عوامی تاثر میں تبدیلی آ جائے پاکستان کی معاشی کارکردگی اور عمران خان کی مقبولیت اب تناسب محقوس کی صورت ایک دوسرے سے جڑی ہیں ریاست کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی تو عمران خان مضاہمت کا استعارہ بن کر ابرے گا سڑکوں پر کوئی بڑا احتجاج نہ بھی نظر آئے عوام میں حکومت کے لیے خبگی یا عدم اتمنان میں اضافہ ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے